ہونٹی ڈیسٹینیشن بیو ہونسٹویس بائی دانیل احمد مبنی ہوتی ہیں یعنی سچی ہوتی ہیں جی ہاں آج کی ہماری سٹوری اس سے ریلیٹڈ ہی ہے آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہا ہوں جو بلکل سچ ہے یعنی جو آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہانیوں میں سنا ہوگا اس کا حقیقت سے بلکل تعلق ہے آج کی کہانی کا ہمارا نام ہے اچھہ داری ناغوں کا جوڑا تو چلیں اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں یہ واقعہ نائنٹین نائنٹی سے سننے میں آ رہا ہے میں نے خود بھی اس واقعے کے بارے میں بہت سنا ہے پہلے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا پھر بہت سے لوگوں سے سننے کے بعد کچھ نہ کچھ یقین آنے لگا پھر انڈین موویز اور سیریلز میں اور کہانیوں میں بھی سنا تھا اور دیکھا تھا پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سچ میں ہوتے ہیں جی ہاں میں اچھہ داری ناغ یا سامپو کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ نے مشہور انڈین مووی نگینہ دیکھی ہوگی جس میں اچھہ داری ناغ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کئی موویز دیکھی ہوں گی ان موویز میں اچھہ داری ناغوں کے بارے میں بتایا گیا ہے دکھایا گیا ہے اور جو کچھ بھی ان کے بارے میں دکھایا گیا ہے یہ سب سچ ہے بلکل یہ سچ ہی ہے سنا ہے کہ سامب جب سو سال کی عمر پوری کر لیتا ہے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور وہ انسان کا روپ بھی دھار سکتا ہے اگر کوئی سامب انسان کے روپ میں ہو تو اسے پہچاننے کی دو نشانیاں ہیں جی ہاں میں آپ کو بہت خاص اور فائدہ مند بات بتانے جا رہا ہوں ایک نشانی تو یہ ہے کہ سامب جب انسان کے روپ میں ہوتا ہے تب وہ آنکھیں نہیں جھپکتا یعنی اگر کوئی سامب انسان کے روپ میں ہو آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ بلکل بھی آنکھیں نہیں جھپکے گا اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ذرا گول ہوں گی کوئیٹا شہر میں نائنٹی نائنٹی سے لے کے بہت سالوں تک ایک ناک جوڑا دیکھنے میں آتا تھا لوگوں نے بہت بار انہیں دیکھا تھا ایک میل اور ایک فی میل وہ عام لباس میں ہی پھیرا کرتے تھے اور فی میل بھی مردانہ کپڑے پہنتی تھی اور مردوں کے روپ میں ہی ہوا کرتی تھی یعنی یوں دکھائی دیتا تھا جیسے دول آدمی ساتھ ساتھ پھر رہے ہو یہ جوڑا کسی سے بات جیت بلکل نہیں کیا کرتا تھا نہ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نہ کسی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور نہ ہی کسی کے ساتھ کچھ کھاتے پیتے تھے کافی بار لوگوں نے غور کیا تھا کہ ان کی آنکھیں گول تھیں اور وہ بلکل آنکھیں نہیں چھپکتے تھے پھر یہ بات مشہور ہوتے ہوتے کافی پھیل گئی اس وقت اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی کسی پیرا نارمل ایکسپرٹ نے ان کے بارے میں ایک عجیب بات بتائی وہ یہ کہ ان کے پاس خزانہ بھی ہے جو یہ کسی ضرورت مند ڈیزرونگ پرسن یعنی کسی غریب انسان کو دینا چاہتے ہیں کوئی ایسا انسان جو مجبور ہو اور جو انہیں ریکویسٹ کرے اگر کوئی انہیں ریکویسٹ کرے تو اسے وہ اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کریں اور وہ ان کے ساتھ چلا جائے تو اسے وہ یہ جگہ دکھا دیں گے جہاں پر خزانہ موجود ہوگا وہ جگہ دکھانے کے بعد وہ وہاں سے چلے جائیں گے اور پھر یہ اس آدمی کا کام ہوگا کہ وہ اسی وقت وہاں سے اگر خزانہ نکال سکتا ہے تو نکال لے یعنی اگر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا اور بات میں آنے کے بعد اس جگہ پر اس کو خزانہ نہیں ملے گا مشن روڈ کوئیٹا کا ایک بہت غریب دکاندار تھا اسے یہ جوڑا دکھائی دیا تھا یہ ان کے بارے میں جانتا تھا اور ان کے پاس گیا انہیں ریکویسٹ کی اور اپنے سارے حالات اسے بتائے یہ جوڑا اپنی طاقت کی بیس پہ سمجھ جاتا تھا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹا اور لالچی ہے خیر وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ انسان سچ کہہ رہا ہے اور ایک ضرورتمند اور غریب انسان ہی ہے انہوں نے اسے اشارے سے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ ان کے ساتھ چل پڑا کوئٹم شہر میں ایک بہت بڑا نالا ہے جسے سٹی نالا کہتے ہیں جو شہر کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے یعنی شہر کے تقریباً بیچ و بیچ سے ہی گزر رہا ہے اور بہت بڑا نالا ہے یہ جوڑا اپنے ساتھ اس آدمی کو لے گیا اسی نالے میں ہی اترنے کو کہا اور اب ساتھ چل پڑا بہت آگے جانے کے بعد وہ ایک جگہ جا کر رک گئے اور مر کر اس بندے کو دیکھنے لگے یہ بھی رک گیا پھر ان میں سے ایک نے زمین کی طرف دیکھا اور دوبارہ اس آدمی کی طرف دیکھا اور پھر یہ دونوں روانہ ہو گئے یہ آدمی سمجھ گیا کہ خزانہ ضرور یہیں دفن ہوگا پھر اس نے ایک غلطی کر دی وہ یہ کہ ایک خدائی کا سامان لینے کیلئے چلا گیا اور پھر واپس تو اکیلا ہی آیا اور اس جگہ آ کر خدائی شروع کر دی بہت دیر خدائی کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں خزانہ نہیں ہے پھر اسے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ جس کسی کو بھی یہ جوڑا اگر خزانے والی جگہ دکھا دے اور وہ انسان اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے تو دوبارہ وہاں کچھ نہیں ملتا کیونکہ یہ ناک جوڑا خزانے کی جگہ کو زمین میں ہی بدل دیتا ہے اس کو جب یہ بات یاد آئی تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اپنی قسمت کو برا بھلا کہنے لگا اس اچھا داری ناک کے جوڑے کو پھر دیکھا نہیں گیا کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ اگر کسی کو ان پر شک ہو جائے یا لوگوں میں ان کے بارے میں باتیں عام ہونے لگیں تو یہ اس جگہ کو اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس طرح آپ جانتے ہیں کہ جوگی سپیرے ان میں بھی جو پاورفل قسم کے جوگی ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں اس لئے شاید یہی وجہ تھی کہ وہ جوڑا اس کے بعد یہاں نظر نہیں آیا اچھا داری ناکوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ بہت مستی میں رہتے ہیں بہت آزاد پھرتے ہیں خوش رکھتے ہیں خود کو اس لئے کسی ایسے ویسے رسک لینا پسند نہیں کرتے جو ان کی زندگی کو ڈسٹرپ کریں یا انہیں پریشانی میں ڈالیں فرنڈز یہ تھی آج کی ہماری کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی آج کی کہانی دوسری کہانیوں سے ذرا ڈفرنٹ ہے اور اسی طرح مزید ریل اور بہترین سٹوریز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور فرنڈز کا شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ گوڈ بائی